ہلو ایرون ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دیشنگ گولن ڈائیریز دیشنگ گولن ڈائیریز میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے اور میں سومیند اتواس آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں شمی کپور جی کے ادھیائے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کی ایک زمانے میں شمی کپور جب چودہ سال کے تھے تو ان دنوں میں جب وہ راج کپور صاحب کی شوٹنگ دیکھنے جایا کرتے تھے نرگز جی کو دیکھنے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ کافی ساری باتیں ہوئیں جو کیم میں نے آپ کو بتایا تھا کسی اور ادھیائے میں تو ایسے ہی ایک دن فوٹبال کھیلنے کے بڑے شوفین تھے اور ساتھ میں وہ گلی ڈنڈا اور بھی تمام کرکٹ وغیرہ جتنے بھی کھیلتے سب کھیلتے تھے اور بعد میں تو کرکٹ کافی پرچلی تھے تو کرکٹ میں کافی اچھا نام انہوں نے کمایا کیونکہ اٹلیٹ تھے ایک طرح سے ان دنوں میں اتنے موٹے نہیں ہوا کرتے تھے تو ایکسرسائز کرتے تھے اٹلیٹ تھے دوڑتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے تو فاسٹ واکنگ کرتے تھے تو ایک نیچرل ریدم بنا ہوا تھا اور زیادہ کھاتے پتے نہیں تھے کھاتے تو تھے لیکن پینے کی عادت نہیں لگی تھی تو انسان جو ہے فٹ رہتا تھا اور نیچرللی ہی وز فٹ اور نیچرل اٹلیٹ آلسو اپ ٹو سرٹن ایکسٹین بٹ وہ ایک الگ ٹوپک ہے تو اس کے بارے میں کسی اور دن بات کریں گی کہ نیچرلی اٹلیٹ ہونا اور ایسے تھوڑا بہت کھیلنا بٹ وہ کافی حق تک وز فٹ پرسن وز فٹ وز فٹ خوش مزاز تو تھے ہی تو کہتے ہیں مائنڈ اگر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے بوڈی اپنے آپ فالو کرے گی مائنڈ کو پوزیٹیو رکھو گے تو پوزیٹیو رہے گا تو کھیلتے تھے فرتے تھے گھونتے تھے تو ایک دن کیا ہوا ایک فٹبال میچ ہوا ایک کھنڈول کر کپ ہوا تو وہ کپ جو ہوتا ہے بہت بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے سکول میں تو کھیلتے 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 ایک دن بہت بڑا ٹورنمنٹ تھا تو سب نے کہا کہ شمی جی آپ شمی تم وہاں پہ آجاؤ گول کی پر تو ایزا گول کی پر وہ گول کی رکشہ کر رہے تھے کہ گول نہ ہو جائے کیونکہ گیند ان کی طرف آتی تھی تو وہ اس کو روکتے تھے ایک آدھا روک دیا انہوں نے ایک آدھا گیند کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ کچھ لڑکیاں آگئی ہیں عمومر کی لڑکیاں بڑی لڑکیاں اور بڑی لڑکیوں کو بھی دیکھتے تھے اور ایسے سے کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں رنبیر کپور صاحب سے بھی سننے کو ملا تھا لیکن خیر وہ ایک اور ایک چیز ہے لیکن ریشی کپور رنبیر کپور بعد میں آئے لیکن شمی کپور جی کہ ہم بات کر رہے ہیں تو لڑکیوں کو دیکھ کے ان کا من پگلنے لگ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا دیکھنے لگ گیا پھر گول کی پر جو ہے ایسے گول کی پر جو کام ہے جو دائیت تو ان کو ملا تو وہ تو نبانا ہے تو ذمہ داری کو بھول گئے گول کی پر کے اور لڑکیوں کو دیکھنے کی ذمہ داری ہے اس کو انہوں نے تھام لیا اس کو انہوں نے کندے پہ لیا اور دیکھتے گئے دیکھتے گئے پھر انہوں نے اٹھان لیا کہ نہیں میں گول نہیں دیکھوں گا میں جو ہے گول ہو نہ ہو کچھ بھی ہو جائے رکشہ ہو نہ ہو میں تو لڑکیوں کو دیکھتا رہا ہوں گا لڑکیوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے تو ان دنوں میں کیا ہوتا تھا لڑکیاں نا بڑی ایک ان دنوں میں تو جینز بغیرہ نہیں ہوتی تو سوبر قسم کی سوفیسٹیکٹڈ قسم کی لڑکیاں اور سوفیسٹیکٹڈ قسم کی جو شوٹس ہوتی تھی جو اس پرکار کی جو جس کو ہم بولتے ہیں کرتا پائی جا ماں بولتے تھے جس طرح سے وہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ چھوڑ دار پنجابی جو ہوتا ہے جو سلور کمیز جسے بولتے ہیں سلور کمیز جو بولتے ہیں تو سلور کمیز پہن کے وہ آتی تھی لڑکیاں تو سلور کمیز میں جو بڑی لڑکیاں آتی تھی وہ بھی دیکھتی تھی کہ یہ لڑکا ہے کوئی گول کی پر ہے لیکن ہماری طرف دیکھ رہا ہے تو انہوں نے بھی ان کی طرف دیکھا پھر جو چھوٹی لڑکیاں ممر کی لڑکیاں وہ تو دیکھی رہی تھے ظاہر سی بات ہے اور شمی کپور تھوڑے سے رومانٹک تھے تو وہ دیکھتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے ان دنوں میں اتنے میں کچھ اس ٹائم گیارہ گولز چلے گئے ویسی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے شمی کپور تم کو ہم نہ ایسے ہی خوشی سے ایک چھوٹا سا کپ دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے بعد تم کبھی گول کی پر مت بننا جا کے کہیں پہ لڑکی کے پر بن جانا لڑکیوں کو تم دیکھتے رہنا یہ اس میں تم ماہر ہو اور اس کام میں تم بہت آگے جاؤ گے اور اس کے بعد دیکھتے رہیے آپ دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل کو میں کیا کیا بتاتا ہوں اور اس کے بعد تو آپ کو پتا ہی ہے کہ شمی کپور نے لڑکیوں کو اس طرح سے دیکھا اس طرح سے ان کی آنکھوں میں دیکھا اس طرح سے ان کی آنکھوں میں دیکھا کہ لڑکیاں فدا ہو گئیں آن سکرین اور جو دل کی محبت ہے وہ آنکھوں میں آ گئی تھی اور ان کی فلمیں جو ہیں سپر سپر ہٹ ہو گئی تھی بہترین کامیاب ترین ہو گئی اور وہ یہاں سے یہاں پہنچ گیا کیونکہ یہ ہے ان کی اداخاری کا جادو تل دن گوڈ بائی سومیندر داس دیشنگ گوڑن ڈائری سٹے تین تو میری یوٹیوب چینل پر آنکھ اپیسوڈ شمی کپور انپلکڈ